تمام کے تمام لوگ عزن پیش کریں گے لیکن ان کا ایک عزن بھی قبول نہیں کیا جائے گا اس لئے مسلمانوں موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو رب دنجلہ قرآن میں فرماتا ہے بل نفسی ضائفت الموت ہر جاندار کو موت کا ضائفہ چکھنا ہے ہر شخص کو موت کا ضائفہ چکھنا ہے موت سے کوئی بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا ہے موت سے کوئی بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا ہے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے بادشاہ بھی موت کی آگوز میں آگئے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی ہے موت نہ تو چھوٹوں پر شخص کرتی ہے نہ تو بڑوں کی تعظیم کرتی ہے موت نہ تو نیک لوگوں پر رحمت کرتی ہے نہ تو برے لوگوں پر رحمت کرتی ہے بلکہ موت جب اللہ تعالیٰ کا وقت ہو جاتا اپنے خدا انگی آ جاتا ہے تو اس وقت کوئی بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا ہے دنیا کے تمام کے تمام بادشاہ جو اپنے دنوں کے اندر سیارات لے بیٹھے تھے وہ بھی آج منوں میں نیچے پڑے ہیں دنیا کے تمام کے تمام کا قابلین بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ سے جان دلے کوئی بچ نہیں سکتا ہے چاہے جتنا نیک ہو چاہے جتنا برا ہو موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے موت سب کو آنی ہے رب زنجلال نے فرما دیا کہ ہر جاندار کو موت کا مزا چکنا ہے ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکنا ہے کوئی موت سے بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا ہے اے انسان تو جہاں کہیں بھی ہوگا موت تجھ جہاں پکڑے گی اگر جے تم مضبوط قلوہ ہمیں کیوں نہ اس لئے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے روٹے ہوئے رب کو منائیں آج ہم دنیا کے جمیلے میں پڑے ہوئے ہیں دنیا کے چکر میں پڑھ کر ہم اپنی آخرت کو بھولے پڑے ہیں اپنی قبر کو بھولے پڑے ہیں آج ہم اپنے قبر کو بھولے پڑے ہیں میدان محشر والے دن کو ہم بھولے پڑے ہیں کہ کیسا منظر ہوگا قیامت قدیم جب قبر کے اندر مردہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے آج ہم سے غفلت پڑے ہیں جب کی قبر روزانہ آواز دے کر پکارتی ہے آواز دے کر پکارتی ہے اے غفلت میں زندگی گزارنے والو اے غفلت میں زندگی گزارنے والو تم میری پشت پر اکڑ کر چلتا ہے اے آدم کے بیٹے تم میری پشت پر اکڑ کر چلتا ہے اے آدم کی بیٹی تم میری پشت پر مجھے رونتی ہوئی چلتی ہے جب تُو میرے اندر آئے گا جب تُو میرے اندر آئے گی تو تیری ساری اکڑ توڑ کر رکھ دی جائے گی اے آدم کے بیٹے میں وکشت کا گھر ہوں اے آدم کے بیٹے میں آرائیدہ رینے کا گھر ہوں اے آدم کے بیٹے میں اجناتیت کا گھر ہوں اے آدم کے بیٹے میں کیلے مکوڑوں کا گھر ہوں اے آدم کی بیٹی تجھی اپنے گورے گورے بدن پر ناز ہے تجھے اپنے حسین نباز کے پر ناز ہے تجھی اپنے لمبے لمبے بادوں کے پر ناز ہے تجھے اپنی آنکھوں کے پر ناز ہے اے یاد کر لیا کر جس جسم کے اوپر تجھے ناز ہے جس جسم کے اوپر تُو اکراتی ہے اس جسم کو کھانے کے لیے قبر کے کیلے اور مکھوڑے مو پھولے انتظار میں بیٹھے اے آدم کے بیٹے تو غفلت میں زندگی مت گزار اے آدم کے بیٹے تو غفلت میں زندگی مت گزار تو میرے اندر اگر روشنی چاہتا ہے تو دنیا کے اندر اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کر تو میرے اندر روشنی پائے گا آتھ تو مجھے بھولا پڑا ہے آتھ تو مجھے بھولا پڑا ہے یعنی یاد کر لیا کر کہ دنیا کے اندر خالی بھوڑے نہیں جا رہے ہیں بلکہ جوانوں کو بھی جانا ہے جوان بھی جا رہے ہیں بھوڑے بھی جا رہے ہیں بچے بھی جا رہے ہیں بچیاں بھی جا رہی ہیں اور یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں اے انسانوں اے سوڈر کے مسلمانوں اے خیر آباد کے مسلمانوں یاد رکھو خالی بھوڑے نہیں جا رہے ہیں خالی بیماری نہیں جا رہے ہیں خالی کمزوری نہیں جا رہے ہیں بلکہ بچے بھی جا رہے ہیں بھولے بھی جا رہے ہیں بچیاں بھی جا رہی ہیں بہت مطبع ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جوان بیٹے کی لاز بھولے باپ کی کندوں پر جاری ہوتی ہے اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جوان بیٹی کی میت بر اس کی بھولی ماں آنسو پارا ہی ہوتی ہے اس لئے مسلمانوں یہ نہ سوچو کہ خالی بھولے ہی جارے ہیں نہیں نہیں بلکہ جوان بھی جا رہے ہیں بھولے بھی جا رہے ہیں بچے بھی جا رہے ہیں بچیاں بھی جا رہی ہیں اس لئے تو رب دل جلال نے تو پیدائش میں تو ترتیب رکھی ہے لیکن انتقال کوئی ترتیب نہیں اس لئے مسلمانوں جب ہم کو یہ پتا ہے کہ موت آنی ہے لیکن وقت کسی کو نہیں پتا کس وقت موت آ جائے ٹائم کسی کو نہیں پتا تو اس کے لئے تو ہم کو اور وقت تیار رہنا چاہیے اس کے لئے ہم کو اور وقت تیار رہنا چاہیے ہم کو ڈرنا چاہیے اپنے مالک حقیقی سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے اس حال میں ملے جا کر کہ میرا اللہ ہم سے راوی